سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کا سبق کی سرخی ہے رفق کی قدر کیجئے اب حدیث سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برطن کو بھی صاف کر لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرے اور کس جز میں برکت کا خاص اثر موجود ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تھوڑے سی تشریف سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کھانا آتیہِ خداوندی ہے اس کے ایک ایک ذرے کی قدر کی جائے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس جز میں اللہ تعالی نے خاص برکت اور خصوصی نافیت رکھی ہے اس لیے کھانے کے جو اجزاء انگلیوں پر لگے رہ جائیں ان کو چاٹ کر ساف کر لیا جائے اسی طرح جو کچھ برکتن میں لگا رہ جائے اس کو بھی اللہ کا رزق سمجھ کر ساف کر لیا جائے اس میں اللہ کے رزق کی قدردانی بھی ہے اور رب کریم کے سامنے اپنے عمل سے اپنی محتاجی کا اظہار بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں عرض کیا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پروردگار تو جو کچھ مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں اس لیے یہ خاص چیز کا خیال لکھنا چاہیے ولی موں میں کھانے میں ولی موں کے کھانوں میں جو رزق زائے ہوتا ہے وہ زائے نہیں ہونا چاہیے اس لیے کھانے کی قدر کی جائے کچھ پتہ نہیں چاول کے کونسے چاول کے کونسے ٹکڑے میں روٹی کے کونسے ٹکڑے میں کونسے خیر موجود ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے بچوں کے بھی اس کی عادت ڈالی جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تو ہمیں پتہ فرمائے کھانا زائے نہ ہو کھانا زائے نہ ہو کھانا زائے نہ ہو جتنا ضرورت ہے اتنا پکاؤ اور اگر جو پکانا ہے تو بھی تھوڑا سا ہے پڑو سوالو کو بھی دے دو کھانا زائے ہو رہا ہے پھینکا جا رہا ہے یہ ناقدری ہے اس سے اللہ تعالی رزق کو چھن لیا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے انتہان سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ جملے اللہ کو بہت پسندے حشر کا میدان میں طول جائے گا تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا یہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قلبیں ایسے ہیں ایک اللہ کو پسند بھی ہے اور ترازو میں وزنی بھی ہے اور زبان پر آسان بھی ہے خفیفتانے علی اللسان سقیلتانے فی المیزان حبیبتانے علی الرحمن اور یہ دو جملے یہی ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی پڑھانے کی آگے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق کی قدر کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین